ہیرہ گروپ کی چیمین نوہیرہ شیخ نے جیل سے رہائی کے بعد پہلی مرتبہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وضاحت پیش کی کہ ان کی گرفتاری محض سادش کا حصہ تھی اور دو سال پانچ ماہ جیل کی صحبتیں برداشت کرنے کے باوجود وہ آج میڈیا کے روبرو پیش ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ جن بنیادوں پر ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی وہ مقررہ خوائد کے بنیاد پر نہیں تھی اپنی کمپنی کے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافے کے لیے وہ میڈیا سے رجوع ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ نہ ہی ان کی کمپنی بند ہوئی تھی اور نہ ہی وہ فرار ہوئی تھی اور نہ ہی ان کی کمپنی نے کبھی نقصان کی بات کی تھی لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف سادش کی گئیں انہوں نے سپریم کورٹ سے راحت کی امید کا اظہار کیا اور اس عظم کا اظہار کیا کہ وہ کمپنی میں سرمایہ کاری کرنے والوں کی رخومات واپس کرنے تیار ہے مہیرہ گروپ نہ کبھی بھاگی تھی نہ بھاگنے والی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اب جو بھی میرے میمبرز ہیں وہ بھی سوال کر رہی لوگ کیسے پی کریں گے کیا سورسز ہے ان کے اکونٹ پہ اتنا ہے ان کے اکونٹ میں ہوتنا ایک رنگ بزنس جب ہوتا ہے تو پیوینٹ بزنس کے اوپر لگتا ہے پوری دنیا جاتی ہے اور اکونٹ میں پیسے پڑے نہیں ہوتے ہیں اور دوسری بات کہ کمپنی کے پاس سورسز ہیں کمپنی کے پاس پراپٹیز ہے کمپنی کے پاس گورڈ ہے کمپنی کے پاس سب چیزیں ہیں جس طرح چاہے ہم اپنے کسٹمر کو سیٹل کریں گے اور ہمارے کسٹمر کو ہم دینے کے لیے تیار ہیں سپریم کورٹ کو یہ وعدہ ہم نے کیا ہے یہ انڈر ٹیکنگ ہم نے دیا ہے اور آرور سپریم کورٹ نے جہاں جہاں چک اور نپوزیٹ کرنے کا ہمیں حکم دیا تھا وہ ہم نے کر دیا ہے آرڑی اور باقی کے جو بھی رنڈنگ میں آئیں گے جائیں گے ہم ان کو دینے کے لیے بلکل سے بلکل تیار ہیں